بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسٹ چکن بروزڈ ڈرام سٹک ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا بنے اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے اوپر سے کریسپی ہے میں نے بنایا سکین کے ساتھ ویڈوڈ سکین بھی بنا سکتے ہیں سکین والا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا بنایا ہوا بیسٹ چکن بروزڈ ڈرام سٹک ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹو اینڈ ہاف کیجی چکن ڈرام سٹک ہم نے رکھی ہیں سکین کے ساتھ ان کو اچھے سے واش کر کے ہم نے سٹینر میں ڈال کے رکھا ہوا تھا جیسے پانی سرائن کا ڈرین ہو گیا ہے اب ہم نے بال میں ایڈ کی ہے سب سے پہلے ہم اس کو دو لیمن کا جوس لگا رہی ہیں بڑے لیمن ہیں تو ون اینڈ ہاف کا جوس ایڈ کریں چھوٹے لیمن ہیں تو دو لیمن کا جوس ایڈ کریں میں نے دو لیمن کا جوس ایڈ کی ہے لیمن کا جوس ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے جو سپائسیز ہم نے رکھے ہیں وہ کچھ اس طرح ہم نے رکھے ہیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون مسٹرڈ پاورڈر ہم مسٹرڈ پاورڈر ایڈ کرنے ہیں اگر مسٹرڈ پیسٹ ہے تو وہ ایڈ کرنے ہیں میرے پاس مسٹرڈ پیسٹ نہیں ہے تو میں مسٹرڈ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹیبل سپون روستڈ گارلک پیپرز ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون گارلک پاورڈر یہ سپائسیز ہم ایڈ کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون چلی ساوس ایڈ کر رہی ہوں اور دو ٹیبل سپون ہی سویا ساوس اور دو ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ایڈ کر رہی ہوں وائٹ وینیگر اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مسٹرڈ پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے اگر مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کریں پھر وائٹ وینیگر ضرورت نہیں ہے ایڈ کرنے کی کیونکہ مسٹرڈ پیسٹ میں وینیگر ہوتا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ڈرم سٹک کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ان کو میں نے کٹس نہیں لگائے کیونکہ یہ میں بنا رہی ہوں ویڈ سکن اگر سکن کے بغیر بنا رہے ہیں ویڈ اور سکن بنا رہے ہیں تو کٹس ضرور لگائیں میرینیشن کے پہلے کٹس ضرور لگائیں پھر وہ مسالہ جو ہے نا اچھے سے ان میں چلا جاتا ہے نا چکن میں اب اس کو میں رکھتی ہوں فریج میں دو گھنڈے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے ابھی نہیں بنانا تو اس کو میرینیشن کے اوور نائٹ فریج میں رکھیں اگر جلدی بنانا ہے تو دو گھنڈے اس کو میرینیشن کے فریج میں ضرور رکھیں اچھا جی چکن کو تو ہم نے رکھ دیا فریج میں اب ہم چکن کی کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں ون اینڈ ہاف کپ آل پرپس فلاور میں دائیڈ کر رہی ہوں اور یہ ون کپ جو میں نے کارن فلور لیا ہے لیکن فل کپ نہیں لیا دیکھیں جتنا اس میں کم ہے ہاف سے زیادہ اور فل کپ سے کم ہے تو یہ ایڈ کر رہی ہوں کارن فلور یعنی کہ جتنا آپ میدہ ایڈ کرو گے اس سے ہاف کارن فلور ایڈ کرنا ہے یہ ایڈ کر کے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائیسیز جو سپائیسیز میں نے ایڈ کرنے ہیں وہ کچھ میں نے اس طرح رکھی ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون چکن پورڈر ون ٹی سپون گارلک پورڈر اگر چائنیز سالٹ ہے تو پھر آپ وہ ایڈ کرنے پھر چکن پورڈر کی ضرورت نہیں ہے اگر چائنیز سالٹ نہیں ہے تو پھر چکن پورڈر ایڈ کریں تو یہ سپائیسیز ہم ایڈ کرنے لگے ہیں سپائسز ایڈ کر کے اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ون فورتھ ٹی سپون ییلو فوڈ کلر یہ دیکھیں جی بیٹر ہم نے ریڈی کی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ جو گھٹلیاں بن جاتی ہیں نا وہ نہیں بننی چاہیے اچھے سے مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بیٹر ہمارا ریڈی ہے جیسا ٹیکسچر آپ کو نظر آ رہا ہے نا بلکل اسی طرح بیٹر ریڈی کرنا ہے یہ ہم نے آئل رکھ ہے اب ہم چکن کو فرائی کرنے لگی ہیں یہ ہم نے پلین میدہ رکھ ہے بلکل اس میں کوئی سپائسز بغیرہ ہم نے نہیں ایڈ کیے اور یہ چکن ہم نے دو گھنٹے فریج میں رکھ ہے اب ہم اس کو فرائی کرنے لگی ہیں سب سے پہلے ایک ڈرام سٹک پکڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح جو بیٹر ہم نے بنائے اس کا کوٹ کریں گے پھر جو پلین فلاور ہم نے رکھا ہے میدہ جس میں کوئی سپائسز بغیرہ ہم نے نہیں ایڈ کیے اور جیسے میں یہ ڈرام سٹک کے اوپر میدے کا کوٹ کر رہی ہوں نا اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے ون بائی ون اسی طرح کوٹ کر کے ٹری میں رکھیں اور اتنی دیر تک آئل ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے رکھا ہوا تھا اب ہم فلیم کو میڈیم پہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے ڈرام سٹکس جو ہیں ان کو کوٹ کر کے رکھا گیا اب ہم فرائی کرنے لگے ہیں ایک ایک کر کے ہم پین میں ایڈ کرتے جائیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کر رہے ہیں اور دو سے تین منٹ بعد ہم ان کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں رائٹ وی سائیڈ نہیں چینج کرنے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے اور ابھی ہم ان کو اور فرائی کریں گے جب کمپلیٹ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ٹائم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن بروسٹ ڈرام سٹک فرائی ہو گیا ہے ستارہ منٹ میں یہ فرائی ہو گیا ہے سیونٹین منٹ میں یہ فرائی ہو گیا ہے میڈیم فرائی پہ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اندر تک اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اسی طرح ہم سارا چکن جو ہے نا ڈرام سٹک جتنے بھی ہیں ہم اسی طرح سارے فرائی کریں گے میڈیم فرائی پہ اچھا جی ہمارا بروسٹ چکن ڈرام سٹک ریڈی ہے اب ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں سارا ہم نے نہیں فرائی کیا جتنی ہمیں ضرورت تھی ہم نے اتنا فرائی کیا ہے باقی ہم نے فریج میں رکھ دیا جیسے ضرورت ہوگی کسی نے کھانا ہو تو اسی ٹیم فریج میں سے نکالیں اور فرائی کریں فریش فریش گرمہ گرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیسٹ چکن بروسٹ ڈرام سٹک چکن بروسٹ ریڈی ہے بہت ہی مزے کا بنے اندر سے سافٹ اوپر سے کرسپی گرمہ گرم بروسٹ چکن ڈرام سٹک ریڈی ہے بہت ہی مزے کے بنے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو ہمارا بنایا ہوا بیسٹ چکن بروسٹ ڈرام سٹک ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ